بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مجھ کے اس ویڈیو میں ہم ایک تونتے کی کہانی بیان کریں گے کہانی دلچسپ ہے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور ہمارے چینل اسلامی کہانی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیشئے گا بادشاہ نے ایک تونتہ پال رکھا تھا وہ تونتہ بادشاہ کا بہت وفادار تھا اور بادشاہ سے انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا ایک دن بادشاہ ایک سفر پر روانہ ہوا رانی نے بادشاہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر کو اپنے کمرے میں بلوا لیا جب وزیر کمرے میں داخل ہوا تو رانی نے کہا کہ میں بہت دنوں سے انتظار میں تھی کہ تم سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالوں میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں مگر بادشاہ کو راستے سے ہٹانا تمہارا کام ہے وزیر دلی دل میں بڑا خوش ہوا اور کہا کہ بادشاہ کو میں راستے سے ضرور ہٹاؤں گا بادشاہ کا توتہ یہ سب باتیں سن رہا تھا جب بادشاہ واپس آیا تو توتے نے سب کچھ بادشاہ کو بتا دیا بادشاہ کو بڑا گھسایا اور سیدھا رانی کے پاس آیا اور کہا سچ سچ بتا دو ورنہ ابھی تجھے زمین میں زندہ دفن کر دوں گا رانی نے کہا آپ کا توتہ جھوٹ بول رہا ہے بادشاہ نے کہا یہ توتہ میرا موسین ہے میرا دوست ہے میں حامون بادشاہ کی طرح احسان کا بدلہ ناشکری سے نہیں دینا چاہتا ملکر نے پوچھا حامون بادشاہ کون ہے یہ بادشاہ نے کہا حامون بادشاہ کو ایک چمڑے کی عجیب سی بیماری لگ گئی تھی پوری سلطنت میں اس کا کوئی علاج نہ کر سکا پھر ایک حکیم نے اپنے علم سے اس کا علاج کیا بادشاہ کی جلد مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی بادشاہ نے حکیم کو بہت سارے عنامات سے نوازا وزیر جو کہ حکیم سے بہت جلتا تھا اس نے کہا کہ بے شک حکیم نے آپ کا علاج کیا ہے مگر یہ وقتی طور پر ہے اور یہ حکیم ایک جاسوس ہے جو ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے آیا ہے اور ہمارے اوپر نظر رکھنے آیا ہے بادشاہ نے فوراں حکیم کے سر کلم کرنے کا حکم دے دیا حکیم نے کہا اگر آپ نے مجھے مارنے کی ٹھانی لی ہے تو میری آخری خواہش بھی پوری کر دی چھی بادشاہ نے کہا کون سے خواہش حکیم نے کہا کہ مجھے مارنے کے بعد میری کھوپڑی کو اپنے سامنے رکھ لی جئے گا اور میری کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو بیس پڑھئے گا حکیم کی آخری خواہش پوری کی گئی اور بادشاہ نے اس کی کھوپڑی اپنے سامنے رکھ کر حکیم کی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو بیس پڑھنے لگا وہ صفحہ چپٹا ہوا تھا حمون بادشاہ نے اپنے موں کے دھوک سے صفحہ کھولنے کی کوشش کی کتاب کے صفحہ پر لگی ہوئی زہر نے بادشاہ کو تکلیف میں ڈال دیا اور وہ تڑپنے لگا تو کھوپڑی سے آواز آئی کہ میں تمہارا موسن تھا تمہارا دوست اور سچا ساتھی ثابت ہوا اور ایک جان لینے والی بیماری سے تم کو چھٹکارا بھی دلوایا اگر تم نے مجھے ہی مار ڈالا اب یہی تمہاری سزا ہے رانی نے جب یہ ساری کہانی سنی تو کہنے لگی ہے بادشاہ میں یہ ثابت کروں گی کہ آپ کا یہ توتہ جھوٹ بولتا ہے یہ کہہ کر ملکہ نے ایک چال چلی اس نے اپنی ایک کنیز کو حکم دیا کہ تم توتے کے اوپر سائی رات تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہنا اور ایک کنیز کو حکم دیا کہ تم ساری رات توتے کے نیچے بیٹھ کر چکی چلاتی رہنا جب صبح ہوئی تو ملکہ نے کہا بادشاہ سلامت رات موسم کیسا تھا بادشاہ نے کہا موسم تو بالکل صاف تھا ملکہ نے کہا آپ اپنے توتے سے پوچھ لیجئے کہ رات کو موسم کیسا تھا بادشاہ نے اپنے توتے سے پوچھا میاں مٹھو رات موسم کیسا تھا توتے نے کہا کیا بتاؤں ساری رات بارش ہوتی رہی اور بادر گرچتے رہے ملکہ کی چال کامیاب رہی اور بادشاہ نے اپنے توتے کو جھونٹا سمجھ کر مار دیا کچھ دن بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملکہ اور وزیر کا کوئی چکر چل رہا ہے اور بادشاہ نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا بادشاہ نے اپنے جوتے اتار دیئے اور اپنے ہی سر میں مار کر کہا افسوس کہ مجھ میں اور حامون بادشاہ میں کوئی فرق نہ رہا اور میں بھی احسان فراموش رہا ارے دوستوں اکثر ہم دوسروں کی باتوں میں آ کر کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتے ہیں اور اپنے احسان کرنے والے کو بھول جاتے ہیں ایک انسان ہونے کے ناتے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت احسانات ہیں جن کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے کیا ہم بھی کہیں انسان فراموش تو نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق دے آمین ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لاکھ کرنے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ